اور وسا اس نے وسیعت کی بہا ان باتوں کے ملت ابراہیم کی ابراہیم علیہ السلام نے وسیعت کی تا مطلب ہے انہیں پھر اپنے بیٹے ہمیں حکم دیتا کہ بھئی تسی اے ہی ملت میں فالو کرنا ہے اس سے دین میں فالو کرنا ہے اور اس نے وسیعت کی بہا اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے بنی توانا پھتا ہے بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹوں اسرائیل کے بیٹوں چونکہ مضاف ہے نون گیر جند ہے بنی رہ جند ہے اور یہ بھی اس نے ہی ہے کہ یہ بنی ہے بیٹے تو ابراہیم نے وسیعت کی حکم دیا بہا اسی دین کا ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو وہ یقوب اور یقوب علیہ السلام نے لی یا ہے بنی یا اے وہ بھی آگیا ہے یا بنی پلس یا یا آگیا نا ضمیر ہے متکلم دا واحد دا میرے بیٹوں ان اللہ بیشک اللہ نے استفاہ چن لیا ہے پسند کر لیا ہے برگزیدہ کر لیا ہے لیکن تمہارے لیے دین کو تو اے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھر آپ نے بیٹے ہیں انجڑے ہیں یہ نسیعت کی تھی اند دین اند اللہ الاسلام اللہ دلزیق سے کہا اسلام یہ ہے اس کے علاوہ کوئی دین اور قبول نہیں کیا جائے گا تو انہوں نے اپنے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی دین رہنا اور تسی اللہ نے اے دین اسلامی پسند کیا ہے فا تو لا نا تاموتو نا تاموتو نا سر چاہے موت دے بیچوں مین باوت دے اے ماتا یا موتو تاموتو اے فیرہ نون دینا پتہ ہے ایک گرہمر دا ہے با نون تکیش شکیلہ انہوں کہنے دے رہے ہیں کہ تم ہرگز تاموتو تمہیں موت نہ آئے اللہ مگر وا اور انتم تم مسلمون مطلب کیا جا رہا ہے تسی مسلمانی مرنا تو انہوں فرما سلمانی مسلمین فرما برداری کرنے والا تمہیں اللہ کی فرما برداری میں ہی موت آئے کہ اے برشی کے لئے انہوں کیا جائے عام کیا کہ ہم جا بھی ہندہ ہے کیا بھی ہندہ ہے کون تم تم سے شہداء اے شہید جمع جا تم موجود سے حاضر تھے اس وقت از جب حاضرہ حاضر ہوئی یاکوب الموت موت کلو تے بیش ہے نا یہ فائل ہو گیا کہ مطلب جب موت حاضر ہوئی یاکوب کے پاس مطلب کیا جا رہا ہے کیا تمہیں پتا ہے جب یاکوب حضرت یاکوب کے لئے موت کا وقت آیا تو پھر جب کالا کہا پھر یاکوب علیہ السلام نے لے بنی ہے اپنے بیٹوں سے پھر بنی آگیا بنی جگہ ماں جس کو کابدو نہ تم عبادت کرو گے ممبادی میرے بات صرف یاکوب علیہ السلام دے رہے ہیں یہ اپنے بیٹوں کیا موت دے وقت کہ ہاں بھئی تم میرے بات اس کی عبادت کرو گے کالو انہوں نے کہا نابدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی اللہ تعالیٰ وان اور الہ ابائے کا تیرے ابائے ابن دی جمعہ ایسے تیرے اباؤ اجداد کی اباؤ اجداد مین ابراہیم علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام عساق علیہ السلام ان کے جو الہ ہیں الہ واحد جو ایک ہی خدا ہے ایک ہی اسی کی ہم عبادت کریں وان اور ناخنو ہم لہو اس اللہ کے لیے مسلمون اس اللہ کی فرما برداری کرنے والے تلقہ یہ امت ایک جماعت چی یا ایک جماعت ہے قد جو خلط خلات ہوئے ہیں خلا یا خلو جو گزر گئی یہ کہا جا ہے یہ ایک انبیاء کی یا کہہ لو ایک جماعت چی جو گزر چکی لہا اس جماعت کے لیے ہے ماں جو کسبت جو انہوں نے کسبت کمانا وہ کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کمائی کی جو ان کے اعمال تے وہ ان کے لیے مالا کم اور تمہارے لیے ماں جو کسبت جو تم نے کمائی مطلب کیا جا رہا ہے دیکھو ہر ایک اپنے اعمال جماعت نے جو اعمال کی تے وہ اعمال وہ ان کے لیے ہیں ان کا عجر ہے سواب ہے جو ان کے لیے ہیں اور تمہارے لیے جو تم اعمال کرو مطلب ملا اور نا تسعلون تسعلون سین الافلام سوال کیا جانا اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اما اس بارے میں ان پرسمہ جو قانون وہ تھے یا معلوم جو وہ عمل کرتے تھے مطلب کیا جا رہا ہے دیکھو جماعت ہے گزر گئی ان کے اعمال ان کے لیے ہیں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے ہر بندے نے اپنے اپنے اعمال دا جواب دے موسیقی موسیقی